اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے لگے ہیں ساری بریسٹ کے لیمفیٹکس کے بارے میں جو کہ بہت امپورٹن تھی کیونکہ بریسٹ کینسر کے سپریڈنگ میں اس کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے لیمفیٹکس سے بہت آسانی سے کینسر بریسٹ سے اور جگہ پر اپنی سیکنڈریز قائم کر سکتا ہے یہ ایک سکیمیٹکس کے ڈائیگرام ہے جو لیمفیٹک نوڈز ہیں جو بریسٹ کے لیمفیٹک سسٹم میں انوالف ہیں وہ کہاں کہاں پر پیسٹ ہوئی ہاں یہ بتا ہے کہ بریسٹ کے جو ہوتے ہیں لیمفیٹک ڈرینیج میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ نوڈز کون کون سے ہیں اگر ہم لیمف نوڈز کی بات کریں تو لیمف نوڈز جو ہیں بریسٹ کے ان کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ ایک ہے جو 75% ڈرینیج دے رہے ہیں ایک 20% ڈرینیج اور ایک 5% ڈرینیج دے رہے ہیں جو 75% ڈرینیج دے رہے ہیں لیمف نوڈز انہیں ہم ایکسیلری لیمف نوڈز کہتے ہیں اگر ہم ایکسیلری لیمف نوڈز کے کون کون سے گروپ ہیں تو ان کو ہم یاد کرنے کے لئے سی ایل پی ای کلپا سے یاد رکھ سکتے ہیں ایکسیلری لیمف نوڈز کے گروپس کو سینٹرل گروپ آف ایکسیلری لیمف نوڈز اپکل گروپ، لیٹرل گروپ، پسٹیریر گروپ، انٹیریر گروپ اور یہ بریس سے جو ایکزلری لیمف نوڈ ہیں یہ بریس سے ڈائریکٹل یا انڈائریکٹلی لیمف لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 20 بشن ڈرینش دے رہے ہوتے ہیں وہ ہیں پیراسٹرنل لیمف نوڈز یا پھر جنہیں ہم انٹرنل محمدی لیمف نوڈز کہہ دیتے ہیں جو کہ نیبرنگ بریس سے لیمف ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں 5 پرشن میں ہمارے پاس ادرز آ جاتے ہیں جن کو ہم یاد کرنے کے لیے اس ایس آئی سی ایس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس ہم کیوں کہتے ہیں دو ایس ایس ہیں اس کا مطلب جسٹائٹ میں ہیں یہ دونوں پلیکسز کے لیے ہیں ہمارے پاس دو پلیکسز ہوتے ہیں سب ڈائفرگمیٹک پلیکسز اور سب پیریٹونیل لیمف پلیکسز آئی یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سی ایس ہے آئی ہے پاسٹیریر انٹر کوسٹل لیمف نوڈز کے لیے سی ہے ہمارے پاس سفائلی کیا ڈلٹو پیکٹورل لیمف نوڈز کے لیے اور جو لاسٹ والا ایس ہے یہ ہے ہمارے پاس سپرا کلیویکلر لیمف نوڈز کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں پریزنٹ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے یہ جو یہ ایک سکیمیٹک سی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کلیویکل ہے یہ کلیویکل کے اوپر جو پریزنٹ ہیں یہ clavicular lymph nodes ہیں یہ ہیں ہمارے پاس clavicular lymph nodes اچھا اس کے بعد ہمارے پاس clavicle کے نیچے بلکل lymph nodes ہوتے ہیں یہاں پر نہیں بنے ہوئے یہ جو lymph nodes ہیں جو clavicle کے بلکل نیچے پریزنٹ ہیں یہ ہیں epical lymph nodes epical lymph nodes سے پہلے ہمارے پاس lymph nodes ہیں delta pectoral lymph nodes جنہیں ہم کیا کہتے ہیں cephalic lymph nodes اس کے بعد یہ والے جو بلکل axilla کے ادھر پریزنٹ ہے سینٹر میں یہ ہیں central axillary lymph nodes جو ہم نے کہا تھا کہ axilla کے lymph nodes axillary lymph nodes ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یہ والے ہمارے پاس lateral axillary lymph nodes ہیں اس کے بعد یہ والے آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں anterior axillary lymph nodes یہ ہیں posterior axillary lymph nodes یہ ہمارے پاس ہیں posterior intercoastial lymph nodes اور یہ ہیں ہمارے پاس یہ والے internal memory یا parasternal lymph nodes اور یہ جو نیچے ہمارے پاس lymph nodes بنے ہوئے ہیں یہ subperitonial and subdiaphragmatic plexes ہیں lymph plexes یہ ہو گیا اچھا اب ان میں lymph کیسے travel کرتے ہیں یہ سارے arrows لگائیں ہیں ہم نے بتانے کے لئے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں lymph کیسے travel کرتا ہے کہاں سے کہاں lymph کی ڈائریکشن کی ہے اچھا سب سے پہلے اگر breast ہے complete تو اس کے پاس lymphatics ہیں ہم نے یہ lymph nodes کی بات کر لی کیا کہ lymph nodes ہیں اس کے lymphatic system اگر ہم دیکھیں lymph nodes کے بعد lymph vessels آجائیتے ہیں lymph vessels کے اگر ہم بات کریں تو breast case میں superficial deep vessels present ہیں superficial vessels سارے سکن کو ڈرین کر رہی ہوتی ہیں لیکن important بات کہ یہ ڈرین نہیں کر رہی ہوتی deep vessels ڈرین کر رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ parenchyma ڈرین کر رہی ہوتی ہیں parenchyma ڈرین کر رہی ہوتی ہیں breast کا passage of lymph most of the lymph is drained into the anterior axillary lymph nodes partly it is drained in the apical lymph nodes or the posterior axillary lymph nodes جو ہمارے پاس lymph ہوتا ہے anterior posterior axillary lymph nodes کا central lymph nodes میں آجاتا ہے anterior posterior lymph nodes کا central lymph nodes میں آجاتا ہے اور central سے بعد سپرا clavicular lymph nodes پہنچ جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ internal memory یا personal lymph nodes کی تو یہ جو deep breast deeply ڈرین بھی کر رہی ہوتے ہیں جس کے لئے dotted line ڈرین کے لئے اس کے علاوہ اگر ایریولا ریجن کی بات کریں تو وہاں پر ایک ہمارے پاس الگ سے پلیکس پریزنٹ ہوتا ہے جس سب ایریولر پلیکس سب ایریولر پلیکس سیپے سب ایریولر پلیکس سیپے پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پلیکس جو ہے یہ بھی جائے انٹیریئر جو ہمارے لیمف نوڈز ہیں یا جو ہمارے پاس لیمف نوڈز ہیں اپی لیمف نوڈز چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے انٹیریئر یا اپی لیمف نوڈز چلا جاتے ہیں لیمف ہم لیمف نوڈز چلا جاتے ہیں لیمف لیمف نوڈز لیمف 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 سپریڈ کر سکتا ہے لیمف 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 اس کے علاوہ براین اور جو ہمارے پاس آپر سکتے ہیں جسے البراک لیمف انجام براین اور ورٹی بری براین اور ورٹی بری براین لیمف لیمف جو احتمال لیمف 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 لیمف